آپ کو ایک بار پھر بتاتے چلیں کہ کراچی میں پیپلز بس سرویس کی مقبولیت شہریوں کے پورز اور مطالبے پر پیپلز بس سرویس کے روٹ بڑھانے کا فیصلہ کر لیا گیا کلفٹن ڈیفنس اور گلشن حدید روٹس پر بھی پیپلز بس سرویس چلانے کا فیصلہ کر لیا گیا ہے آپ کو بتائیں کہ وزیرا ٹرانسپورٹ شرجی رویمن کی زیر صدارت اجلاس میں فیصلہ کیا گیا ہے لارکانہ میں بھی پیپلز بس سرویس کے روٹس بڑھانے پر اتفاق کیا گیا ہے لارکانہ میں پیپلز بس سرویس کے چار روٹ ہوں گے اجلاس میں فیصلہ کیا گیا اڈیپٹی کمیشنر لارکانہ کو نئی روٹس کا پلان بنانے کا ٹاسک دے دیا گیا ہے جبکہ لارکانہ میں سولہ جولائی کو سولہ بسیں چلائی جائیں گی اجلاس میں فیصلہ کیا گیا این آر ٹی سی ایکسپرٹ سے بھی مل کر دو روز میں کراچی کے اضافی روٹس کا پلان بنائیں گے شرجیر ممن کی جانب سے کہا گیا اسی حوالے سے مزید تفصیلات جان لیتے ہیں نوائندہ کیپیٹل ٹی وی اکرم بلوچ سے اکرم بلوچ اپ ڈیٹ کیجئے گا دیکھیں سندھ حکومت کی طرف سے پیپلز بس سرویس کی مقبولیت اور شہریوں کے پرزور مطالبے پر پیپلز بس سرویس کے روٹس بڑھانے کا فیصلہ کر لیا گیا ہے کلیفٹن ڈیفینس اور گلشن عدید روٹس پر بھی پیپلز بس سرویس چلانے کا فیصلہ کیا گیا ہے فیصلہ صوبہ وزیر ٹرانسپورٹ شرجیر ممن کی زیر صدارہ سندھ پیپلز انٹرلسٹرک بس سرویس سے متعلق اجلاس میں کیا گیا اس حوالے سے بتایا گیا کہ لارکانہ میں بھی پیپلز بس سرویس کے روٹس بڑھانے پر اتفاق کیا گیا ہے لارکانہ میں پیپل بس سرویس کے چار روٹس ہوں گے ڈیپٹی کمیشنر لارکانہ کو نئے روٹس پلان بنانے کا تاس دے دیا گیا ہے لارکانہ میں سولہ جولائی کو سولہ بسیں چلائی جائیں گی یہ جلاس میں فیصلہ کیا گیا اس حوالے سے شرجی لینام ممن کا کہنا تھا کہ این آر ٹی سی انڈیپینڈنٹ ایکسپورٹ سے مل کر دو روز میں کراچی کے اضافی روٹس کا پلان مرتب کرے شرجی لینام ممن کا کہنا تھا کہ کمانڈ انڈ کنٹرول سینٹر پر سندھ ماس ٹرانسٹ آتارٹی کا عملہ بھی تائینات کیا جائے آر ٹی ایس سسٹم پچیس آگستک لگایا جانا چاہیے یہ کہنا تھا شرجی لینام ممن کا ان کا مزید کہنا تھا کہ آر ٹی ایس سسٹم کے بعد بسوں کی ٹریکنگ وائ فائی کی سہولت اور سی سی ٹی وی کیمرے فہال ہو جائیں گے انشاءاللہ کراچی کے شہریوں کو نئی بسوں کی حوالے سے بہت جلد ایک نیا سرپرائز دیں گے یہ کہنا تھا شرجی لینام ممن کا اجلاس میں سیکٹر ٹرانسپورٹ عبدالعلیم شیخ ایم ڈی سین ماس ٹرانسٹ آتارٹی علطاف ساریوں اور دیگر متعلق افسران اس اجلاس میں شریک رہے جی اکرم بلوز بہت شکریہ دفصلات سے اگاہ کرنے کے لیے